ایک سیابی ایسا بھی ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھ گئے کوئی روزہ نہیں رکھا حاج نہیں کیا کوئی زکاة نہیں دی لیکن زمانے کے غوثوں سے افضل ولیوں سے افضل ایک غزوے پہ حضور جا رہے تھے تو ایک چروہہ کالے رنگ کا اسود اغائی وہ بکرییں لے کے جا رہا تھا حضور کا چہرہ دیکھا تو دل ہار گیا حضور نے دعوت دین دی اس نے کہا کہ میں ان بکریوں کا کیا کروں یہ تو میرے مالک کی ہے تو کہا کہ تم کلے کے دروازے پہ جا کے اندر ہانک دو جب آخری بکری چلی جائے تو تم واپس آیا تو وہ واپس آیا اتنی دیر تک جنگ کی بھٹی گرم ہو چکی تھی اور وہ آ کر کے شامل ہو جاتا ہے جنگ میں جب لاشیں اٹھائی جانے لگی تو حضور علیہ السلام شہید صحابہ کو دیکھ رہے تھے جب یہاں پہنچے تو فرمائیے وہ شخص ہے جس نے نہ کوئی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ زکاة دی نہ آج کیا ادھر سے آیا در جنت کو شادہ تھا سیدھا جنت میں چلا گیا